کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے تا للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا پوری تاریخ کا نچوڑ یہ ہے کہ مسلمان بنو مسلمان بنو اللہ کے وفادار بنو اللہ کے وفادار بنو اللہ کے وفادار بنو آخر پہ تو نماز بھی فرض نہیں ہے بھائی اور یہ ہوگا کہ پاگل اچھا ہو پگلوہ 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 چھوڑتے ہیں اپنا اسی طرح پاگل پن تھا کبھی گبہ شہر میں آ جاتے تھے تو یہ بچے پاگل کو دیکھتے ہیں تو بچے کیا کرتے ہیں شور مچاتے ہیں پاگلوں کے ذریعے آ جاتے ہیں پاگل اجب ترکیر حضر کرتا ہے بچے مزا دیتے ہیں ایک دن سنو آتی بات ہے کہ آج نٹ میں شدہ ہو رہے یہ بات یہ ایک دن اچھا پاگل کیا کرتا ہے رودہ ہرکتے تو کرتا ہے سنو ایک دن یہ کیا کیا انہوں نے یہ کہے بات شہ کی قرصی پہنے سپاہیوں سے دیکھا پگلوہ تو آ کے قرصی پہ بات شہ کی بات ہے بگر کے خیز پہ اُتارا دیکھ گوڑا دیکھ گوڑا دیکھ گوڑا دیکھ گوڑا بات شہ کی قرصی پہ بات ہے تھوڑی در مارا بات شہ بھی آئے موسکرانے لگتے ہیں بہت شارہ پوچھا کیا ہوا بہلو کرشی پہ بیٹھے ہیں بہت ہر ہونا سن دو چار ملت تیری کرشی پہ بیٹھا ہوں کتنے کوڑے پڑھیں تو زندگی پہ کس کرشی پہ بیٹھے گا تو ہاں میں کتنے کوڑے پڑھیں گے کیا کہنا ہے کیا تصریحہ دو اچوان سن ایسے بہت جاتے تھا مگر بیوانے کی نظروں کو جہاں دیکھ رہا ہے بیوانے کو جہاں دیکھ رہا ہے کہ کن کا یہ بیوانہ جو خاروں سے مدرتا ہے دردر کے لگے ٹھوکر پھر در کے سبالتا ہے کیا کہتے ہیں سرحہ دن یہ دن جائے گا سہاں دے سکتے ہیں اور آنے تم لوگوں سے اور اللہ آلہ سے سرح کروانا تو بہت شاہ نے پوچھا ہو گئی سرحہ تو ہاں نہیں کہ کیوں کہ وہ تو سرح کرنے کے لئے تیار ہے تم لوگ تیار ہیں وہ سرح کرنے کے لئے تیار ہے تم لوگ تیار نہیں ہو تو سرح کہاں سے ہو گئی جب دونوں فریق تیار ہو تب نا سرح ہوتے ہیں تو وہ تو تیار ہے سرح کرنے کے لئے مگر تم لوگ تیار نہیں ہو سرح کرنے کے لئے ہسی بیوانی کے لئے بات چل دیے لو ایک پندر دن کے بعد بادشاہ سلامت شاہی طبرستان سے گزر رہے تھے تو دیکھا ایک ٹوٹی ہوئی طبر کے پاس سرح کرنے کے بہلول دارہ بیٹھے لئے پوچھ گئے دیکھا پیروہ ہی ہاتھ میں پتھا وہی کھی جمتانم پوچھا بہلول یہاں ٹوٹی ہوئی قبر کے پاس بیٹھ کے کیا کھی جمتانم کر رہے ہو کہا بادشاہ جگہ بدلی ہے میں نے کام وہی کام اللہ تعالیٰ سے اور ان لوگوں سے سلح کر رہا ہو کہا ہو گئی سلح کہا نا نہیں ہوئی کہا کیوں ارے کل جب کروا رہا تھا تو تم لوگ نہیں مان رہے تھے وہ مان رہا تھا آج کروا رہا ہوں تو تم ماننے کے لئے تیار ہو اب وہ ماننے کے لئے تیار ہو اس لئے مسلمانوں اس تقریب کا پورا حاصل یہ ہے کہ آج دے ان کی پناہ آج مدد مہن سے آج دے ان کی پناہ آدم مدد مہن سے کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے تا اللہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا پوری تاریخ کا نچوڑ یہ ہے کہ مسلمان بنو مسلمان بنو اللہ کے وفادار بنو اللہ کے وفادار بنو اللہ کے وفادار بنو آخری بات یہ ہے کہ آپ سے کسی نے زبردستی کلبہ نہیں پڑھوایا ہے آپ مرضی سے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوئے ہیں جو صرف کلمہ ہی تک کا مطالبہ آپ سے نہیں ہے بلکہ آپ سے مطالبہ یہ ہے قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میرے مصطفیٰ نے برید اسلام علیہ وسلم مسلمانوں پر پانچ چیزیں فرض ہیں اور اسلام کی بنیاد یہی پانچ چیزیں ہیں کلمہ توہید نماز روزہ حج اور زکاة جو ہی آپ کلمہ پڑھ لیتے ہیں کہیں نہ کہیں سے مسجد سے آزام کی آواز آتی ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اب آپ نے دعویٰ کیا ہے اللہ رسول کو ماننے کا تو دلیل بھی آپ پر لاغو ہوگی دلیل دے کر ثابت نہیں گئے کہ کلمہ پڑھنے میں آپ مخلص ہیں مخلص بننا تو بہت مشکل بات ہے کب سے کب مخلص تو بن جاؤ کلمہ پڑھ کے جنہی ازام کی آواز آئی مسجد کی طرف دوڑو اور سجدے میں سر کے رکھو اور کہو یہ پروتگار ہم تیرے غددار مسلمان نہیں ہیں ہم تیرے وفادار مسلمان ہیں کلمہ پڑھا تھا رب العالمین سے دعا ہے کہ پروتگار من جیسے کم علم تیرے بندے میں جتنی باتیں تیرے بندوں سے کہیں ان باتوں میں جو کچھ حق اور سچ میرے موں سے نکلا وہ تیری طرف سے اور جو غلطیاں ہوئی ہوں گی وہ میری کم علمی کچھ پہنی کا قصور ہے اس لئے اے اللہ اخیر میں تیرے بندوں کو گواہ بنا کر ہمیشہ کی طرح آج کے اس اجلاس میں بھی میں اپنی ہر طرح کی غلطی سے چاہے وہ تقریر کی غلطی ہو کفر سے شرک سے بیدر سے خرافات سے گناہ کبیرہ سے گناہ صغیرہ سے یا اللہ تیرے بندوں کو گواہ بنا کر توبہ کرتا ہوں اور پڑھتا ہوں وَشَدُواَ لَا إِلَهَا اِلَّا اللَّهُ وَرْدَهُ لَا شَرِكَ لَا وَشَدُواَنَّ مُحَمَّدَ الْعَبْدُهُ وَرَسُولُهُ خوب کی شہرِ چمن پھول جنہے شاد رہے باغ باغ جاتا ہوں گلشن ترا آباد رہے وَسَّلَامُ وَلَا وَنِقَبَ الْحُدَى خدا حافظ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ